یا اللہ عز و جل جو کلام مجید کی تلاوت اور دروش شریف پڑھا گیا اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام اولیاء عزام اور بالخصوص غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا آمین بجاہ نبی العمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹا پہلے محلے میں تقسیم کراؤ پھر کھا لینا جی ابو ٹھیک ہے قلم رسول بھائی یہ کیا لے کر آئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں فزن بھائی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے فزن بھائی آپ کو پتہ ہے کیرن شریف کا مہنہ شروع ہو چکا ہے ہم نے آج غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عصار سواب کے لیے نیاز کا احتمام کیا ہے اور یہ آپ کے گھر کے لیے ہے نیاز یہ کیا ہوتی ہے اولین کرام رحمت اللہ کے فاتح کے کہنے کو تازیمہ نظر و نیاز کہتے ہیں اچھا اور یہ تبروک ہے اس سے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ انہی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز ہے نا جن کا بچپن گواہ کیا آپ نے سنایا تھا جی جی آپ کو یاد ہے نا یہ آپ کے گھر کے لیے ہے جزار کرلہ غلام رسول بھائی میں گھر پہ ابھی دیکھے آیا مگر آپ چاہ تو نہیں رہے نا کیونکہ آپ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی خرامت کی بتانی ہے کیسا بکھوں فلم ہے جی غلام رسول بھائی ایک منتہ باقہ ذکر ہے کہ تلیہ تجلہ میں پانی بہت تیز ہو گیا تھا اور وہاں سہلاب آ گیا تھا لوگ بہت پریشان ہو گئے اور مدد کے لیے غصباب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بتائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی بات سنی اور اپنا آفا مبارک لے کر گھر سے دریا پر تشریف لے گئے اور دریا تجلہ کے کنارے پر اپنا آفا مبارک گارا اور دریا سے کہا بس یہ ہی تک اس کے بعد پانی بھی کم ہو گیا اور دریا وہاں سے آگے نہیں پڑا سبحان اللہ وہاں کیا بات ہے غصباب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اچھے غلام رسول بھائی کیا غصباب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی اور کرامات بھی ہیں ہممم جی جی فیلن بھائی امیر اہل سنت نے اپنے رسالے منہ کی راشت اور ساپ نمہ جن میں غصباب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری کرامات کا ذکر کیا ہے آپ بھی ان رسال کو پڑھنے کی نیت کو لیجیے نا انشاءاللہ عز و جل میں ان رسال کو ضرور پڑھوں گا ما شاءاللہ عز و جل اچھے فیدھان بھائی آئے ملکر نارے لگاتے ہیں سلطان بھائیت غصباب رحمت اللہ یوپ عقوبات غصباب رحمت اللہ